کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہو رہا ہے کیا کیا اس کے بارے میں بقواسیات لکھی جا رہی ہیں کیا کیا چیزیں چل رہی ہیں اس کے بارے میں یہ سارا بھی لوگ اس سے ہی ریلیٹ کریں اچھا میں اس میں دو طرح کے سوشل میڈیا ٹرنڈز نظر آ رہے ہیں ایک تو سوشل میڈیا کا ٹرنڈ ہے جو نون لیگ کی طرف سے چلایا جا رہا ہے اور ایک ہے جو پی ٹی ای کی طرف سے چلایا جا رہا ہے اچھا آپ یقین کریں کہ نون لیگ کے میڈیا سل کے علاوہ آپ کو سوشل میڈیا پر اس قسم کی اور کسی جگہ کوئی حقیقت نظر میں آئے گی عمران خان نون لیگ کے لئے ایک بہت بڑا سیاسی مسئلہ پنجاب میں ہم اس بات کو مانتے ہیں وفاق میں بھی بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس کا مطلب ہرگز ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم پی ٹی آئی پر آپ تنقید کر سکتے ہیں عمران خان کی ذات پر انہوں نے جو سیاست میں فیصلے کیے جو صحافیوں کے ساتھ جو بھی ان کا روائیہ تھا حکومت میں وہ ایک الہداب آج ہے لیکن جب ایک شخص آج اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ایک طرف پرپٹسیس پر اس کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور ہم اچھی طریقے سے بتایا ہے کہ پاکستان میں انصاف کس طریقے سے کیا جاتا ہے ماشاءاللہ ہماری عدلیہ کتنے نمبر پر موجود ہے اور اچھے طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے ریزرڈ نکالا گیا ہے کس طریقے سے سزا دی گئی ہے امران خان کو کیونکہ جیل میں ڈالنے کے علاوہ امران خان کو کوئی حل اس کا سیاسی ان کو سمجھ نہیں آلا تھا کیونکہ سیاسی حد صرف سیاست دان نکال سکتے ہیں اور سیاست دانوں کی بجائے جب ملک کی جو بارڈور ہے وہ ریاست اور اداروں کے ہاتھ میں آج ہے تو پھر اس ملک کا حال یہی ہوتا ہے تو بعد میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پٹواری جتنا بھی نونلی کا سوشل میڈیا سیل ہے وہ سارا چی امران خان اوہ تے جی نشہی ہے انہوں تے نشہ دی آدھتا وہ کھانا نہیں مل رہیا انہوں وہ کہہ رہے ہیں اسے میں انہوں یخنی چاہی دی انہوں یخنی نہیں لب دی کیا ریپورٹنگ ہے یہ کیا جنرلیزم ہے اور یہ کیا صحافت ہے اور یہ نیچے گرنے کی یہ کونسی مثال ہے مظلو آپ جب نونلیگ اور اچھا مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں امران خان پہ ہم نے بہت تنقید کی جب امران خان صاحب ایک سیاسی حقیقت تھے اور ایک سیاسی طاقت تھے جب ان سے زیادہ پاپولیریٹی کی تھی کوئی نہیں تھا ہم نے بالکل ان پہ تنقید کی ہم نے ان کی سیاست پہ تنقید کی لیکن یہ کہنا اوہ دی بڑی نے بھی چھڑ جانا انہوں اوہ دی بڑی جدو ٹونے کر دی یہ سب مقواسیات اس وقت کرنا جب امران خان ایک پہلے ہی وہ ایک جیل میں ہے اور جیل میں ظاہر ہے کوئی بھی شخص جب جاتا ہے تو اس کو ہاسے کھیڑے تو نہیں نہ وہ کر رہا ہوتا ایک obviously it's very very traumatic کسی بھی عام شخص کے لئے اور اس کے بعد ایک ایسے شخص کے لئے جس نے ایک سیلیبرٹی لائف ہمیشہ گزاری ہے اور اس کے اردگید لوگوں کا حجوم رہے obviously it's very difficult اور لوگوں کا خیال تھا کہ جی امران خان وہ لندن چلا جائے گا اور وہ جیتر چلا جائے گا اور یود یہاں تک ہو جائے گا اور ما شاء اللہ ان کے وقلہ موجود ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی امران خان کو وہ کہتے ہیں سی کلاس کی وجہ ڈی کلاس پی دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ اندر کھاتے ہیں انہوں نے دیوئی یہ درخواق کہ جی ہمیں ایک کلاس دی جائے اور بالکل ملنی چاہیے بالکل ملنی چاہیے امران خان کو امران خان ایک پڑے لکھے شخص ہے ایک اس ملکہ سابق وزیر آزم ہے نہ تو جب سی کلاس نواز شیف کو دی گئی تھی نہ وہ تب حلال ہوگی تھی اور نہ وہ تب اچھی ہوگی تھی اور نہ اگر امران خان کو دی جا رہی ہے تو آج وہ بہت اچھی ہے اس کی بہت جسٹیفیکیشن ہم کر سکتے ہیں بالکل تب بھی غلط تھا اور آج بھی غلط ہے اچھا اس میں ہم بھٹو صاحب سے یا بھٹو خاندان سے کمپیریسن بلکل نہیں کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا اس ٹائم نہیں تھا اس زمانے کے ٹرینڈ اور بھٹو کی پھانسی کے ٹائم جیالوں نے اپنے آپ کو آگے لگا لی اور یہ ساری چیزیں ہم اس کے بارے میں بالکل بات نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک اور دور تھا اس ٹائم ایک کمپیریسن اس لیول کا ہو نہیں سکتا تھا تو کمپیریسن اگر بنتا ہے تو وہ نواز شیف اور امران خان پہ پھر ہم ہم کونٹیکسٹ نہیں کر سکتے ہیں یا ذرداری صاحب نے چودہ سال جیل کاٹی تو اس سمانے سے حالات بہت زیادہ آج مختلف ہیں اور یہ اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے کہ اگر کسی نے اس کی زندگی تباہ ہوئی اور اس کی زندگی برباد ہوئی ہے جیل میں تو اب باقی لوگوں کی بھی کر دی جائے اور ایج کا بہت بڑا فرق ہے امران خان صاحب کی جو عمر ہے اس عمر میں اس قسم کی چیزیں برداشت کرنا بہت مختلف بات ہے اس لیے یہ جو بکواسیات اب چل رہی ہیں اس کی ہم بلکل حمایت نہیں کریں گے کسی بھی قیمت پہ اور اس کے بعد پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا آبیسلی وہ موجود ہے پر وہ عمران خان صاحب کی حمایت میں بلکل ٹویٹس کر رہا ہے میں سلام پیش کرتی ہوں سب لوگوں کو کہ انہیں مطلب نو مائی کے واقعات کے بعد جس طرح بدترین کریک ڈاؤن کیا گیا پی ٹی آئی کے ورکرز پہ چن چن کر اور کئی لوگوں نے ان سے اپنی سیاسی دشنیاں نکال لیں اور ان کو پکڑوایا نو لی کے ورکرز نے کئی شہروں میں پنجاب کے پی ٹی آئی کے جو سرگرم کارپن تھے ان سے بدلے لیے ان نے پکڑوایا کہ جو اے وی گیا سی اور وی گیا سی تو اس کے باوجود یہ حیران کن ہے سنم جعوید آلیا حمزہ شہریار افریدی علی محمد خان مطلب ایسی بات نہیں ہے کہ آپ نے جس طرح پہلے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر آتا تھا جس سب چیزیں wipe out ہوتا تھیں یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے بلکل یہ سوشل میڈیا کی طاقت ہے اور جو سب لوگ آج عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں ہم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے کہ وہ صحیح ہے یا وہ غلط ہے لیکن برحال وہ موجود ہیں اور اس میں سب سے زیادہ جو important بات میں کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ عمران خان کو منس کرنے کا حق صرف عوام کے پاس ہونا چاہیے اگر عوام چاہتے ہیں کہ وہ عمران خان کو لے کر آئے اور اگر آپ اپنا نظریہ میرا نون لیگ اور پی بس پارٹی سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ اپنا نظریہ اس کے مقابلے میں پیش نہیں کر سکیں سوشل میڈیا پر پی بس پارٹی تو اگزیسٹ نہیں کرتی نون لیگ کی پریزنس بھی دس پندرہ فیصد سے زیادہ نہیں ہے تو آپ لوگ اگر اپنا نظریہ ہی پیش نہیں کر سکیں اگر آپ بتا ہی نہیں سکیں لوگوں کو کہ آپ لوگ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کیا فرق تھا آپ کی اور عمران خان کی پولیسیز میں تو پھر آپ پہ لانا کہ اگر اتنا سال سوشل میڈیا سیلز چلا کر بھی پرابلوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ نے کیا کرنا اور یہ آپ کی ناکام نہیں ہے تو عوام کے پاس صرف حق ہے کہ وہ ووٹ کی طاقت سے کسی کو مائنس کریں یہ کسی بھی جج کے پاس کسی بھی عدالت کے پاس یہ حق بلکل نہیں ہونا چاہیے اور میرے خیال میں تو ناہلی یہ ہونی نہیں چاہیے اگر کسی چیز کے بارے میں سزا ہے تو ٹھیک ہے سزا دیں ہاں جیلوں سے بھی لوگ الیکشن لڑتے ہیں لیکن یہ ہے کہ اہل کرنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ عمران خان سسٹم کے لئے کتنا بڑا خطرہ بن چکا برحل اس کے علاوہ یہ ساری بات آج یہ مجھے اس پہ بہت زیادہ مجھے برا لگ رہا تھا اس لئے یہ بہت زیادہ لمبی ہوگی بات برحل ایک اور جو بات کرنی تھی جج ہمائیوں درابر صاحب جنہوں نے منان خان کے کیس کا فیصلہ کیا تھا وہ آج کالا آپ کو پتا ہے کہ وہ ان کی ایک ورکشوب ایک ٹریننگ کے سنسلے میں وہ لندن گئے ہوئے ہیں اور ایک پی ٹی آئی کے بڑے سرگرم کارکن تینیجر ایک صاحب ہیں شیعان وہ پہنچ جاتے ہیں ہر جگہ اپنا کیمرہ اور موبائل پکڑ کے پہلے ان کی بجائے شہرت کیا نواز شیف کے گھر کے باہر احتجاز کریں نواز شیف کے گھر کے باہر پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جی اب میں یہ سب لوگ جو کہ میں بینیفیٹس پہ رہ رہے ہیں کوئی بہن سے شادی کر کے گیا ہوئے ہیں کوئی استغراللہ یہ کس کس طرح کے ویزے حاصل کر کے گئے ہوئے ہیں اور اس کی ڈیٹیلز اتنی شرمناک ہیں کہ بتانا بھی بتاتے وہ بھی شرم آ رہی ہے تو وہاں یہ لوگ بینیفیٹس پہ رہ رہے ہیں پڑھنا پڑھنا انہوں نے ہوتا کوئی نہیں ہے نہ یہ کوئی سکل سیکھتے ہیں بس وہاں فری رہی جاتے ہیں اور کمانے کا امران خانہ نے اچھا طریقہ دے دیا ہے کہ ٹویٹرز کی اپنی فالنگ سے یوٹیوب پہ اپنی فالنگ بڑھاؤ اور جب ایک گھر بیٹھے ایک سولہ سترہ سال کے لڑکے کو ڈالرز آ رہے ہوں گے تو اس کو کیا مصیبت پڑی ہے کہ وہ سوچے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے اس نے امران خان کے لئے ویڈیوز بنانا شروع کیا انوازشک کے لئے احتجاج کرنا شروع کیا وہ فیرمس ہو گیا اب جی وہ پہنچ گیا جی یونیورسٹی آف حل جہاں ہمائیوں دلابر صاحب ٹرینی کے لئے موجود وہاں پہلے دور دور سے بنا رہا ہے ویڈیو کوئی اس کو نہیں پوچھ رہا اس کے بعد جا کر بنانے کی کوشش کی ہے جد صاحب کے پاس تو وہاں جو سیکیورٹی اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے پکڑ کے کیمرا کہ یہاں بھائی ٹریننگ نہیں کرنی وہ سوری شوٹنگ نہیں کرنی یہاں پہ آپ کی فٹوگفی allowed نہیں ہے تو جی میں نے جی کنفرنٹ کر لیا ہمائی اگلاور کہ ہمائی اگلاور کی تو تم پاس بھی نہیں پھٹک سکے تمہاری تنی اوقات ہی نہیں تھی کہ تم وہاں جا کر یہ کچھ کر سکے پہلے بھی اس کو جیل میں ڈالا گیا تھا پولیس کی طرف سے کہ یہ وہاں سکون تباہ کر رہا تھا یہ پاکستان تو ہے نہیں نا کہ آپ جو مرضی کرتے رہے کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو تو وہاں ابھی بھی پولیس نے اس کو پکڑا تھا اور اس کے بعد اس کو سسپینڈ بھی کر دیا تھا کالیج سے اور کالیج پولیس جو اس نے اب جانا نہیں ہوتا اب اسی طرح جا جا کے لوگوں کے موں میں جا جا کر یہ موبائل دیکھر ویڈیو بناتا ہے تو وہاں اس کا اچھی اس کی طبیعت صاف ہو لیکن آپ دیکھیں کہ ما شاء اللہ کتنی اس نے اس چیز کو بھی کیش کرا لیا کہ جی دیکھیں میں جا کے ویڈیو بنا کے لیا ہوں تو ٹھیک ہے فرقی باتی کے پیچھے قوم کو لگائے رکھو اللہ حافظ